میں یہاں پر جل منتری آتیشی جی سے ملنے آیا تھا اور ان کا سواس کی جانکاری لینے کے لیے میں آیا تھا وہ بہادر تو ہیں ہی لیکن وہ اپنے لوگ کے لیے لڑنا بھی جانتی ہیں جل منتری کے ساتھ ساتھ وہ دلی کو کیسے اور دلی کی لوگوں کے سمسیوں کا کیسے سمادھان کریں اس کے لیے لگاتار وہ لڑتی رہی مجھے یاد آ رہا ہے جس سمیں بی جی پی کی سرکار بنی تھی اور انہوں کے پردھان سانسد جی نے یہ کہا تھا کہ میں مکہ منتری رہا ہوں اور مکہ منتری کی میں تکلیف اور پریشانیوں کو جانتا ہوں لیکن جب سے بی جی پی کی سرکار بنی ہے دلی میں مکہ منتریوں کی تکلیف بڑی ہے پریشانیاں بڑی ہیں جو دلی سرکار سے سیوگ و مدد ملنی چھئے ان مدد کو بھی سرکار نے نہیں پورا کیا اور وہیں بھیدواب اور انیائے لگاتا دلی کی سرکار نے کیا ہے اور دلی کی سرکار نے تو خاص کر اب دلی کی سرکار میں کنفیوز نہ ہو کینز سرکار کینز سرکار نے سب سے زیادہ بھیدوابگر کسی کے ساتھ کیا ہے تو وہ دلی سرکار کے ساتھ اور خاص کر ارون کیزیبال جی کے ساتھ سرکار بن گئی ان کی وہ جنتہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جنتہ کیا سواس کیسے بہتر ہو ان کو صحیح سکھا کیسے ملے اور سبیدھائیں کیسے مل پائیں وہیں کینز سرکار لگاتار روڈا اٹکا رہی ہے ان کو تکلیف بریشانی پہنچا رہی ہے اور جب انہیں ہر جگہ سے رہات ملنا کا کام شروع ہو گیا جب وہ بہار آ جاتے یہ کھیس سرکار کی جانکاری میں ہوگا کہ وہ بہار نکل آئیں گے وہ نکل نہ پائیں جنتہ کے بیچ میں نہ پہنچ پائیں سرکار ٹھیک تھے نہ چلا پائیں اس لئے پھر ان پر نہ جانے کون سا مقدمہ لگا کر کے پھر ان کو فسادیا گیا یہ سی وی آئی کے لوگ کوئی پہلی بار نہیں فسارے لوگوں یہ لگاتار فساتے لوگوں کو اور ان کو فساتے ہیں جن سے انہیں خطرہ ہے سی وی آئی کا استعمال ہونا دلی کی سنستاؤں کا استعمال ہونا اور اسی کا پڑھنام یہ تھا کہ بی جے پی کی سرکاری خلاف مطان ہوا وہ تو بچ گئے نہیں تو دلی کی سرکار جو تھی کین سرکار وہ کبھی صفایا ہو گیا ہو شکریہ شکریہ